ماشاءاللہ یہ تھے خطیب ابن خطیب حافظ اسامہ صدیقی صاحب بھائیوں بات یہ ہے کہ کاری صاحب کی طبیعت کافی علیل ہے وہ سٹیج پہ آئیں گے تو آپ کو پتہ بھی چل جائے گا آپ نے ساتھ دینا ہے تو کاری صاحب بھی کچھ سنائیں گے انشاءاللہ ان سے پہلے ایک چھوٹا سا کلام آپ کو بیدار کرنے کے لیے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے درکہ منگتا ہوں کہ جس کے درکہ آکے ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے محبت سے کہیں سبحان اللہ نہیں تفریق جس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے درکہ منگتا ہوں میں جب کاسا اٹھاتا ہوں میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں کیوں اس لیے کہ خدا وہ ہے الہ وہ ہے احد وہ ہے سمد وہ ہے شراکت اس میں جو سمجھے ہے مشرق نہ بلد وہ ہے حقیقت میں نہیں جس کا ہرگز گوئی بلد وہ ہے یہ سب رحمت خدا کی ہے کرم سارا خدا کا ہے عطا ہے مجھ کو جو جتنا بھرم سارا خدا کا ہے میرا کچھ بھی نہیں اس میں کہوں شاکر جو میں اپنا خیالوں سے مکالوں تک بہم سارا خدا کا ہے میرے الفاظ گھونگے ہیں کروں تعریف کیا اس کی جو مرتا خاک ہٹیوں کو زندہ صورت اٹھاتا ہے قصہ صحابے کہف کا گواہ ہے اس کی قدرت پر جو صدیوں بعد سونے کے حقیقت میں جگاتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کمنگتا ہوں کہ جس کے در پہ آکے ہر اداسہ ٹھہر جاتا ہے اب اپنے اپنے دلوں کے بلیو ٹوٹھ آن کر کے بیٹھیں انتظار کی گھڑیاں ختم بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں واضح خوشلحان واضح شیری بیان محترم جناب کاری انہام اللہ عثمانی صاحب کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں واضح نصیحت فرمائیں محترم جناب کاری انہام اللہ عثمانی صاحب محترم جناب کاری انہام موسیقی 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 کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید ارسلہو بالحق بشیرا و نزیرا وداعیا الاللہ بی اذنہی وصراج منی ارام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیاعبدون آمنت باللہ صداق اللہ العظیم سن مرشد سبک پڑھایا ایدھر بولو اللہ اللہ مرشد سبک پڑھایا اوئے اللہ سارا جگان بنایا اے پر افضل انسان بنایا بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو مربود اللہ بندہ ساجد تو مسجود اللہ بندہ عابد تو مربود اللہ دنیا آخر مٹ جاوے گی بس تیری ذات بقا اللہ لوگ کالکہ دا تی بنائینے سادہ دا تی کلا خدا اوہ جتے ندر جاوے سونہ رب دشدہ اوہ ساڈی روزی دا اوہ سبب دشدہ کیتے پانی تو بندہ بنا چھٹیا کتے پانی تو بندہ بنا چھڑیا قدرتہ اس دیاں بول کے آکھر کر رب دے نال وفا لوکاں لکاں داتے بڑھائیں ساٹھا داتے کلا خدا ہو جنو چاوے اللہ دے وے بیٹے عطا ہو کتے دیاں دیاں کتے کو جن نہیں دیتا لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبران تین ریڑ دے پھر دینے لوکی دار دار منگ دے پھر دینے قبران تین ریڑ دے پھر دینے کچھ نہیں غیرہ کولو ملنا اے میں کارنا تو زندگی تبا لوکاں لکاں داتے بڑھائیں ساٹھا داتے کلا خدا ہو کوئی لور جاوے کوئی پاک پتن کوئی اج میری کوئی کوٹ مٹھن ہو کوئی لور جاوے کوئی پاک پتن کوئی اج میری کوئی کوٹ مٹھن آسان لکاں داتے بڑھائیں ایک دے دار تے سجدے کارکے لینہ رو رو رب نو منا لوکاں لکاں داتے بڑھائیں ساٹھا داتے کلا خدا ان آم رووے کرے ہو دعا کری ماف ساڑے مولا سارے گنا ان آم رووے کرے ہو دعا کری ماف ساڑے مولا سارے گنا آسان ہوور دارتے جانا نہیں سان ہوور دس داٹی کانا نہیں آسان ہوور دارتے جانا نہیں سان ہوور دس داٹی کانا نہیں رحیم کریم علیم ربہ رحیم کریم علیم ربہ سان ہو دیوینا تو دارتو ہٹا لوکاں لکاں داتے بڑھائیں ساڑا داتے کلا خدا ہر کسندی حمد و سانا کبریائی بڑھائی وحدائی اپتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد رضو سلام سید کونین امام الحرمین سیمنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ 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 سلام تے ہوں میرے دوستو بھائیو بزرگو اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسان دنیا دی بھیردرن نکال کے اپنے پاک اور مقدس کا روچ جمع بھون دی توفیق نصیب فرمائی دعا کے اللہ تعالی سڑا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث لگفت کو سننا سنانا اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ پاک سڑھیاں کمیاں کوتہیاں غلطیاں خطاماں اپنے رحمت نرال معاف فرمائے جنہ بھائیاں نے عجد عظیم پروگرام دہتمام کیتا انتظام کیتا عید اندر تعامل کیتا عیسیٰ پایا میرد کی تھی اللہ تعالیٰ سارے پائیاں دیاں مہمتاں کوشاں کافشاں اپنے بارگاہ اندر قبول فرمائے اور قید محترم فضلت الشیخ حضرت مولنہ محمد احمدیار صدیقی صاحب مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان الحمدللہ تشریف فرمانے اللہ تعالیٰ انہ دیاں دینی خدمات اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے کمیاں کوتہیاں اگر کوئی رہ گئی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نرال معاف فرمائے انہ دے بیٹے نے ماشاءاللہ بھائی اسامہ نے بڑا ہی چاندار شاندار اور مدلل خطہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس قائدی عمر اندر برکت فرمائے علم اندر برکت فرمائے اللہ تعالیٰ ریاہ کاری تو دکھلاوے تو محفوظ فرمائے اور برادرِ مکرم کاری عبد الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہ دیاں دینی خدمات قبول فرمائے اسے کارنو اللہ تعالیٰ تا قیامت آباد اور شاد فرمائے جڑی اللہ دیکھ کر آنو آباد رکھ دے ہو اللہ تعالی کرانو آباد فرمائے قرآن مجید دے جس مقام دیشان نو میں تساں آباد دے سامنے تلاوت کی تے اندر اللہ تعالی نے اس بات دا ذکر فرمائے کہ اساں جنانو اور انسانانو اپنی عبادت واسطے بڑھائے انسان اور جنانات اللہ دی عبادت واسط اس قینات اندر آئے نے اسی اللہ تعالی دی عبادت کرنی سی اللہ نو یاد کرنا سی اللہ دا ذکر کرنا سی کیونکہ ساڑی ذمہ داری یہ اللہ دی عبادت کرنا تے رزق دی سے میداری کی دی ہے اللہ دی ہون مسئلہ بڑھ گیا اب اسی عبادت چھڑکے رزق دے پچھے دوڑ پر جد اسی رزق دے پچھے دوڑ پر تے عبادت بھی نہ رہی تے رزق بھی نا رہا عبادت اسाن کرنی سی تے رزق کی نے دینا سی اللہ نے رزق اللہ نے دینا ہے اللہ تعالی دی عبادت کر دیا او دے سامنے چپڑا ہے او دہ ذکر کرنے بندہ عبادت کر دیاں کر دیاں پول جاندہ ہے انسان اندر اللہ تعالی نے بڑیاں چیزیں رکھی ہیں بہت خوبیاں رکھی ہیں ایک خوبی اللہ نے انسان اندر پول والے بھی رکھی ہے بھی بندہ پول جاندہ ہے پول جانا مثال تھا اور جدو مسجد جو نکلنا ہے آپنیاں جوتی پانیاں پول جانی ہے کہ آپنیاں جوتی پانیاں پول جانی ہے جدошو انہیں پہر جوتی پانی ہے پہر نے کن تیری نہیں ہے اوہ نہیں جڑی لوگ پا کے آیا chacun اوہ جوتی نہیں ہے کرنے کوئی گاڑ ani کوئی گاڑنی جدو کس نے پھڑنا ہوپا ہے میری جوتی پا کے جارہے انہیں اوہ می پول گیا اے پول بھی بڑی کمال چیز ہے اے بس آؤ قاد بندے نو مار کور تک بچا لائی دی اے جڑی پول لے نا اینی کمال چیزے اگر بندہ پول دا نہ ہوندہ تے ادی دنیاں ان پاگل ہوندی مثال طور دے باپ فوت ہو گئے ہے باپ دی محبت نو اگر بندہ نہ پول سکتا تے ساری زندگی بندہ کسے کام دا نہیں سی رہنا ماں فوت ہو گئی ہے ماں دی ممتہ ہو دی محبت ہو دا پیار ہو دا خلوص ایستا ایستا بندہ پول جاندہ ہے جے بندہ ماں دی محبت نو نہ پول دا تے ساری زندگی کسے کام جو گا نہ رہن دا جوان پاہی نال ٹور دا سی نال محفل کر دا سی نال سفر کر دا سی فوت ہو گیا ایستا ایستا پاہی دی محبت نو پول دا گیا تے زندگی نا غاد ہو گیا جے پاہی جوان پاہی دی محبت نو نہ پول دا تے قدے بھی بندہ تندرست ہو سکتا نہیں سی جے اچانک کدے بندہ سفرتے جا رہے ہیں ویک کے اچانک ایکسیڈنٹ ہویا تو چار بندے فوت ہو گئے اوہ بندہ دو دن چار دن کی تے خواہ بندہ ڈریا کی تے ویسے پریشان رہیا کھانا چنگا نہ لگیا حادثہ نظرہ دے سامنے رہیا ایستا ایستا بندہ اس حادثے نو پول دا ہے تے پھر زندگی دا آگات کر دا ہے اے پول اللہ انسانوے جو بڑی کمال چیز رکھی ہے تے ایک بساؤکات بندہ نمازوے جو پول جان دا ہے بندہ آزانوے جو پول جان دا ہے بندہ اللہ دے ذکر کر دیا پول جان دا ہے جو اللہ دے ذکر میں جب پول جائے بندہ دے پھر کی کرنا ہے چاہیے دے توجہ کرنا غور کرنا میں مختصر وقت اندر اپنی گفتگونوں سے میٹاں گا میری دلی دعا ہے جو کچھ میں بیان کرنا تو ساں باب سمات فرماؤ اللہ پاک میرے سمیت اصاصاریانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے بڑا سوکھا جیا جٹکا جیا موضوع ہے کہ بندہ کدے پولوی تے جان دا ہے بندہ کدے اچھی بولو گا بندہ کدے جڑے پول دے رہی دے نہیں ہو تھوڑا جا بولو باقی چلو نہ بولو بندہ کدے پولوی تے جان دا ہے اے ساڑا موضوع ہے یہ دیتے انشاءاللہ گفتگو کرانگے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق نصیب فرمائے میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نل پیار کرنے والے آمینہ دے اللہ اللہ المحبت کرنے والے دیوانے یا پروانے یا توجہ کرنا مولین کے نات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے وما خلقت الجنہ والانسان اللہ لیعبدو مال اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے مابو پیغمبر امام الانبیاء غبیب کبریاء والی بطہابد ردو جا شمس زہا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مابو پیغمبر دا نام نام اسم گرامی آوے میرے پیغمبر دے محبت دے نال پیار دے نال عدب دے نال ترام دے نال درود پڑھنے سونے آو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درود پڑھیں گا اللہ تعالیٰ تیری دنیا میں سونی بنا دے گا اللہ تعالیٰ تیری آخرت میں سونی بنا دے گا میں تے اکثر کہا کرنا ماں جوانو اگر کوئی بندہ دکھیے میرے سونی مصطفیٰ تے دروت پڑیا کرے اللہ او دے دو خدور فرماتے گا اگر کوئی بیمارے میرے سونی مصطفیٰ تے دروت پڑیا کرے اللہ شفاہ نصیب کرے گا اگر کوئی بے اولادے میرے سونی مصطفیٰ تے دروت پڑیا کرے اللہ نیک نرینہ اولام نصیب فرمائے گا اگر کسے تیری زکوش برکت نہیں اگر دعویج برکت فرمائے گا اگر دعویج برکت فرمائے گا یعند 때 دعویج برکت فرمائے그렇 hanging مولا Box Queinaud نے فرمة اِنَّ اللَّهَا اِنَّ اللَّهَا وَمَلَا اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عِلَ النَّبِهِ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا عابدہ نام ہے تکی کہنے صل اللہ پھر کہہ دے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک تے درود پڑھو گے اے جہان میں سونا تے اگلا جہان میں نوری مکڑا تے زلفان کالیاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں ہاں رب بھیج دا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے پیار میرے آقا دا سینے وچ ہوئے کلی ایک رین لئی مدینے وچ ہوئے کلی ایک رین لئی مدینے وچ ہوئے بندہ رجی رجی کے تکے پھیر جالیاں بندہ رجی رجی کے تکے پھیر جالیاں بھیج دا درود دیاں ڈالیاں بھیج دا دیاں ڈالیاں 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 بھیج دا درود دیاں ڈالیاں 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 آپ دا نام ہے تکی کہنے صلی اللہ میرے مابو پیغنبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے میں عرد کر رہے ہیں ماں بڑا پیار آنوانے بندہ کدے پولوی تے جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وسلم نے امام کینات نے فرمایا جدو کھانا کھان لگنے بسم اللہ پڑھ کے کھانے اپنے سامنےوں کھانے سجی اترال کھانے ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وسلم دا طریقہ کھانا کھانے تے بسم اللہ کے رحمان رغیم پڑھنی ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا دے آپ فرما دنے جڑا بندہ بسم اللہ نہیں پڑھ داؤ ادنال شیطان بیٹھ کے کھانا کھان دے اور جدو بندہ پڑھ دے بسم اللہ کے رحمان رغیم ہے شیطان ادنال بیٹھ کے کھانا نہیں کھان داؤ اگر کھا رہا ہوئے کہہ کر کے نس جان دے اُلٹی کر کے نس جان دا ہوئے لیکن اگر بندے نو پوک زیادہ لگیے تے بسم اللہ پڑھنا پھول گیا یا گلہ میں چلا گیا سی بسم اللہ پڑھنا پھول گیا یا کہ تے پریشانی دی اندر جی بسم اللہ پڑھنا پھول گیا اور کھانا کھان دیا کھان دیا درمیان اندر پہنچیا یاد آیا میں تے بسم اللہ کے رحمان رغیم نہیں پڑھیا یا آخر دے اندر یاد آیا میں تے بسم اللہ کے رحمان رغیم نہیں پڑھیا میرے مابو پیغندر علیہ السلام نے امام کے ناتھ فرما دینے جدو یاد آوے او دو پڑھ لوے بسم اللہ کی اولا ہوا آخیرہ بسم اللہ کی اولا ہوا آخیرہ اگر ابتدا اندر پڑھنا سی پھر پڑھنے بسم اللہ یہ رحمان الرحیم ہے بعد اندر جدو بھی یاد آیا او دو پڑھ لینے بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ میں کھانے دے اول تے بھی اللہ دا نام لئی ناما میں کھانے دے آخر تے بھی اللہ تعالیٰ دا نام لئی ناما یہ جدو پڑھے گا بسم اللہ کی اولہ ہوا آخرہ اللہ تعالیٰ دے کھانے اندر بھی برکت فرمائے گا اللہ دے پول بھی ماف کر دے گا کیونکہ بندہ کدے بندہ کدے پولوی تے جاند ہے پول گیا بندہ انہیں پڑھنا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم پول گیا درمیان اندر یاد آیا گھونٹ پڑھ لے وے بسم اللہ کی اولا ہوا آخرہ اللہ تعالیٰ ادھے عمل اندر برکت فرمائے گا ادھے کھانی اندر برکت فرمائے گا دوسری بات ہے اگر بندہ پول جائے اللہ دے کار اندر آیا یعنی اللہ دے کار اندر آیا دے ادھے جسم نہ پاکے Nharsujans pandہ اندر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وے وسلم نے امام کینات نے فرمایا نا پاک جسم لے کے اللہ دے کار اندر نہیں آنا اگر تو اڑے کپڑے نا پاک نے اللہ دے کار اندر داخل نہیں ہونا اگر تو اڑا وجود نہ پاکے غسل نہیں کیتا اللہ دے کار اندر نہیں آنا اگر تو اڑا وجود نہ پاکے اللہ دے قرآن اٹھا کے نہیں پڑنا کلامِ مجید انہیں پڑھنا پاک ہونے پہلے پہلے توڑا بدن پاک ہوئے پھر قرآنِ مجیدیں تلافتہ ہوئے پہلے توڑا جسم پاک ہوئے کپڑے پاک ہوئے پھر اللہ دے کاردی حاضری ہوئے لیکن اگر بندہ پول گیا مسجد اندر آگیا ساب دے اندر بیٹھا او دو خیال آیا میں تے غسل کرنا سی غسل نہیں کیتا گھنکی کرے گا یہ دے بدلے اندر انہوں روزے رکھنے پہنگے یہ دے بدلے اندر انہوں صدقہ کرنا پہنگا یہ دے بدلے دے اندر اللہ دراستے اندر مال خرج کرنا پہنگا یہ دے کی کرنا پہنگا توجہ کرنا غار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامِ کہنا آتا ہے مسجد نبی دے اندر صحابہِ قرآن نے صفحہ بنائی آنے میرے مابو پیغمبر مسلطے آکے کھڑے ہو گئے حضرتِ بلا رضی اللہ تعالیٰ نو جنابِ بلا لے تکبیرہ کیے جدو تکبیر مکمل ہو گئیے آقا فرمان دینے میرے سابا اے تھے کھڑے رہے آدھے اے تھے ہی کھڑے رہے آدھے صحابہِ قرآنوں تھے ہی کھڑے ہو گئے امامِ کہنا اپنے مسلطے آ چھوڑے آ میرے پیغمبر اپنے خجرِ پاک اندر گہنے بہتر دے ہو باسی ہو اردہ گر توانے والے ہو محزت میں مانو نبی پاک اپنے خجرِ پاک اندر چلے گئے اے ساڑھا امام دو میٹر لیٹ ہو جا دے اسی بڑے بڑے فتوے جاری کر دنے آؤ اسی بڑیاں بڑیاں گلہ کرنے آؤ مولوی صاحب کتھے رہ گئے قادی تنخواہ دنے آن کاری صاحب نو قادے پیسے دنے آن مولوی صاحب نو اے جس پیغمبر دہ تو کلمہ پڑے اس پیغمبر دہ دے دین بڑا نرمے اس پیغمبر دے تے لہجہ بڑا نرمے اس پیغمبر دے تے اخلاق بڑا پیارا اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے اپنے مسجد امام تے شخصیوں کے اکرنے اپنے مسجد امام نو برا پلا کے واقعہ نامے تینو اور کوئی بندہ نہیں ملیا پینڈ اندر اور کوئی بندہ نہیں ملیا علاقے دے اندر اپنے عمل کیوں زائیں کرنے دین دے کاری دینا قرآن دے کاری دینا اداوت رکھے دین دے عالم دینا اداوت رکھے توجہ کرنا غار کرنا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کینات اپنے خجر پاک اندر گہنے خوڑی دے دے بعد مصطفیٰ پھر آئے تے نبی پاک دے سر مبارک دے اندر پانی دے کترے ٹپک رہیسا ہے امام کینات نے آکے جماعت کرائیے جماعت کرام دے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام نے سوال کر دی تا سونے آؤ آج نبی معاملہ بنے آئے کدے تسی تک بھی دے بعد مصطفیٰ نہیں چھوڑے آؤ آج مصطفیٰ چھوڑ کے واپس گئے ہو دوبارہ آئے ہو وجہ کی بان گئی آقا فرمان دے نے میرے سانب آؤ جدو میں مصطفیٰ آیا سانب او دو منو یاد آیا اب میں غسل کرنا سی میں دوبارہ گیا غسل کر کے آیا ہو باتر دے ہو باسی ہو میرے پیغمبر دا چیرہ بھی پاکے میرے پیغمبر دے ہاتھ بھی پاکنے میرے پیغمبر دیوں ظلفان بھی پاکنے میرے پیغمبر دا قدم بھی پاکے میرے پیغمبر دا وجود بھی پاکے میرے پیغمبر دا کار بھی پاکے میرے سونے دادار بھی پاکے اسلام دا نبی پاکنے اپنی امت دے گناہ گارانو دسے آؤ اگر تسی پھول کے مسجد اندرہ جاؤو غسل نہ کیتا ہوئے مسجد اندرہ جاؤو دوبارہ واپس جاؤو دوبارہ غسل کر کے آو اللہ دی عبادت کرو اللہ پہلے آنا تو اڈا محف کر کے دوبارہ تو اڑییں عبادتا ہوں اپنی بارگاں اندر قبول کر لے گا کیونکہ بندہ کدے بندہ کدے پولوی تے جاندے توجہ کرنا غور کرنا ایتے ہویا بندہ ناپاک مسجد اندر آیا ہو اگر بندہ نماز ویج پول جائے چار پڑنیاں سندو پڑنیاں دے تو پڑ کے سلام پھر دیتا دے یا مسافر عالم سی انہیں آکے دو رکھنا پڑایا ہو مقامیاں نمی دو پڑ کے سلام پھر دیتا کہیں یا پینڈان دے اندر انجند ہے مقامیاں نمی دو پڑ کے سلام پھرے آو سلام پھر عمد باد یاد آیا ہو ایتے مسافر سینے دو پڑنیاں سند میں تے چار پڑنیاں نے اڑ کی کرے گا ہو دوبارہ آزان کہلوائے گا ہو یا دوبارہ تقبیر کہلوائے گا ہو یا دوبارہ چار پڑے گا کی کرے گا ہو توجہ کرنا غار کرنا مسجد نبی مدینہ منبرہ اللہ تو نمکہ بھی لے جائے مدینہ بھی لے جائے اللہ سو voor مدینہ لے جائے این ای آمین اللہ سو voor مدینہ لے جائے میں وی تاریخ نو وہاں پس ہو گئے وی تاریخ نو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا خاص کرم پندرہ دن مکہ مکرم آمدر پندرہ دن مدینہ منبرہ دے ہم در یہ اللہ تعالیٰ دا خاص فضل ہے اجے آئے اسی تین چار دن اوہ تک دوست نے فون کر دیتا ہوں اگر کاری صاحب تو دوبارہ تسی تیاری کر دعا کرو اللہ سپائی ابو سفیان دے کرو باہر ہم در برکت فرمائے جنہیں پہلے پیجے ایسی ہو ماشاءاللہ شیخ آمدیار صدیقی صاحب دا بڑا بیلی ہے شیخ منیر انہیں ماشاءاللہ اگے بھی دوزار سولینچ بھی انہیں میں نے پیجے عمرے تے ہونوی انہیں عمرے تے پیجے آتے مسجد نبی ہم در بیٹھ کے میں کچھ اشار لکھے تے اگر تسی اچھی سبانہ لاکھ ہوتے تو انہوں سنا دےئیے تبجھو مولا کرم کماب تلہ و خات مدینہ مولا کرم کماب تلہ و خات مدینہ مول لگنا نہیں تیرا کم بند جانا میرا میں نوزمزم پلا مول لگنا نہیں تیرا کم بند جانا میرا میں نوزمزم پلا بن مدینہ اگرام میں حرم نجاما بیت اللہ دے چکر لاما کران رج کے تواف پھڑا کعب دا غلاف میں نو مافی اتا کران رج کے تواف پھڑا کعب دا غلاف میں نو مافی اتا مل لگنا نہیں تیرا مل لگنا نہیں تیرا کم بان جانا میرا میں نو زمزم بلا ہاج ربانگو پھیریاں پاوا کتے صفا کتے مروا جاوا ہاج ربانگو پھیریاں پاوا کتے صفا کتے مروا جاوا تیرا سونا گہ در تیرا سونا گہ در نہیں اس جے اگھر مولا سب نو وخا تیرا سونا گہ در نہیں اس جے اگھر مولا سب نو وخا مل لگنا نہیں تیرا کم بان جانا میرا میں نو زمزم بلا پھر میں وکا شہر مدینہ جس وچ لیٹیا نبی نگینہ میرے لکھا سلام میرے لکھا سلام میرے آقا دے نام نہیں کوئی جی دی شان دا مولے لگنا نہیں تیرا مولے لگنا نہیں تیرا کم بان جانا میرا میں نو زمزم بلا اللہ سب نو مدینہ لے جائے پھر کہہ دیو آمین میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کنوالیا میں عرد کر رہا سا ہوں اگر بندہ نماز اندر پول جائے چار پڑھنیاں سن دو پڑھ کے سلام پھر دیتا ہے پھر کی کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر دی نماز دہ تیمے مسجد نبی اندر صحبہ اکرام نے صفہ بڑھائیاں نے امام کینات صلی اللہ علیہ وسلم آئے میرے پیغمبر نے زہر دی نماز پڑھائی پہلے نبی پاک چار رکات پڑھایا کر دے سن آج میرے مصطفیٰ نے دو رکھتاں پڑھائیاں نے دو رکھتاں پڑھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیتا ہے امام کینات نے سلام پھیریاوے صحبہ اکرام نے شکوانی کیتا ہے صحبہ اکرام نے گلانی کیتا ہے صحبہ اکرام نے بیس مباسہ نہیں کیتا ہے اے ساڑھی مسجد امام پھول جاوے اسی آکنیاں مولاناں کینا خیال ہے جو گوم ہو ساڑھی مسجد امام پھول جاوے اسی بڑے مدہ کرنیاں برا پلاکنیاں بڑیاں گلہ کرنیاں بڑے میڑے مارنیاں تے جے دو چار رکھتاں دو چار دفعہ بندہ پھول جاوے کسے اور نماز پھول گیا کسے اور نماز اندر پھول گیا اے دیت چھوٹی کراؤ اے مولوینی رکھنا توجہ کرنا غار کرنا صحابہ اکرام نے بیعث نہیں کی تھی خاموش بیٹھے رہے جو دو میرے مابو پیغمبر علیہ السلام اٹھے امام کہنات اپنے خجر پاک اندر چلے گئے پھر صحابہ نیا پسندر گلہ کی تھی اے عدب میرے مصطفیٰ دا اے احترام میرے سونے پیغمبر دا پھر صحابہ نیا پسندر گلہ کی تھی بات صحابہ نیا کہ آج نبی پاک پھول گئے نے تے بات صحابہ نیا کہ نہیں نہیں مابو پھولے نہیں نماز کم ہو گئی ہے ان صحابہ دا جو دعا پسندر تقرار ہویا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نبی پاک دے دروہ دیتے گئے نے امام کہنات آئے آقا فرما دینے میرے صحابہ خیرے عرض کر دینے یا رسول اللہ پھلا اے تے دس ہونا نماز کم ہو گئی ہے یا تُس ہی پھول گئے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرما دینے میرے صحابہ نا نماز کم ہوئی ہے نبی پاک نے فرمایا نا نماز کم ہوئی ہے تے نا نا ہی مہ پھولے صحابہ اکرام عرض کر دینے یا رسول اللہ پہلے تُس ہی چار فرد پڑھایا کر دے سو آج تُس ہی دو پڑھا کے سلام پھیر دیتے ہیں میرے پیغمبر نے باقی صحابہ کلوی پچھے آ سارے ہیں نیا کے عجیش ہونے ہیں آج تُس ہی دو رکھتا پڑھا کے سلام پھیر دیتے ہیں میرے مابو پیغمبر علیہ السلام تو سلام آئے امام کهنات نے دوبارہ آزام نہیں کہلوائی میرے پیغمبر نے دوبارہ تقبیر نہیں کہلوائی اوہ سے ازان اوہ سے تقبیر تھے نبی پاک نے دوبارہ چار رکھتا نہیں پڑھایا بلکہ امام کهنات نے دوبارہ دو رکھتا پڑھایا میں دو رکھات پڑھا کے آخر اندر سجدہ صاحب کر کے نبی پاک نے سلام پھیر دیتا امام کهنات نے اپنی امت دے گنے گاران دو سے آ اپنی امت دے سیاہ کارانوں دے سیاہ اگر تسی نماز بچ پول جاؤو دو رکھتا پڑھ کے سلام پھیر دےو جتنیاں رکھتاں باقی رہی دیوں دوبارہ اٹھ کے پڑھو تیا خرم در صحیح دے سب کر کے سلام پھیر دےو اللہ تعالیٰ تو اڈی نماز قبول کرے گا کیونکہ بندہ کدے بندہ کدے پولوی تے جاندہ ہے اے تے پولیا نماز سلام پھیر دیتا تے جنہیں سلام ہی نہیں پھیریا اجھے نماز بچی کھڑا ہے تے ساڑھی آدھا تے کھڑے نمازے چوئی ہے اوہ فلانی فوت کی اسی ہوتے نہیں گیا نمازے کھڑے ہیں بڑے خیال یار اوہ فلانے بندے تھے پیسے دینے سان اجھے دیتے نہیں فلانے نے میرے پیسے دینے سان تو دہ ٹیم بھی لنگ گیا ہے کھڑے کی تھے ہیں نمازے خیالے آرہے اوہ فلانے جگہ تھے میں جانا سے نہیں گیا پھر خیال آیا اوہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں اچھا کنیاں ہوگی ہیں تینوں یونیاں نے نہیں چار ہوں گیا نہیں شاید تینوں من نمازی بندہ کشم کشی پھائے جانا ابھی رکھتا رکعت کنیاں پڑھ لی ہیں کنیاں رہ گیا ہونوں کی کرے گا توجہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام پیار کرنا مالیا آمینہ دے لاللہ محبت کرنا مالیا دھیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ نماز اندر کھڑا کھڑو تا پھول جائے یعنی اجھے سلام نہیں پھیرے آو پہلے ہی پھول گیا نماز اندر نالے سجدے اندر نالے سجدے تینوں گئے ہونی ہیں نالے رکھو اندر نالے سجدے شہر پوری ہو گئے ہونی ہیں پھر بندہ جناب نا سجدے اندر رکھو اندر کشم کش اندر کی کرا سلام پھیر دے ہوا یائے کریں دیئے پڑھنا ماں پتہ نہیں ہو گئے ہونی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ نماز ویجے کنفرم نہیں ہو رہے آو میں کنیاں پڑھیاں نے تے کنیاں پڑھنیاں سند تے وہ بندہ پریشان نہ ہوئے بلکہ ایک رکھت اضافی پڑھ لے ایک رکھت اضافی پڑھ لے پاہ میں تینوں یا سند چوتھی پڑھ لے پاہ میں چار ہویاں سند تے کنفرم نہیں انو فیندل نہیں ہویا میں کنیاں پڑھیاں نے ایک رکھت اضافی پڑھ لے اضافی رکھت پڑھ گیا خرم دے سلام پھیر دے ہوئے سجدہ صاف کر کے سلام پھیر دے ہوئے اللہ تعالیٰ دی نماز پاہ میں تینوں یا انگیاں پاہ میں چار ہویاں انگیاں جیڑی بھی کمی کتائی ہوئے گی اللہ دی نماز اندر معاف کر دے گا کیوں کہ بندہ کدے بندہ کدے پھول بھی تے جان دے ہی تے ہویا نماز بچ بندہ پھول گیا تے بانگا پھول جائے بانگا ازان کہن مالا باتر دے اندر باقی ازان آ گئیاں تے ساڑھی مسجدیں امام صاحب سوتے رہ گئے تے بعد اندر جا گئی تے جلدی نہ لٹھے تے دوڑے میں ازان کہنی زی پین ڈالے کی کہن گئے دوڑ دے ہیں دوڑ دے ہیں مسجد ہے چھتی چھتی وزو کی تا کرنا دے اندر انگلہ پھائیاں نے ادان کہیں دیاں کہیں دیاں چھتی ننہ دانا کی تے کہنا پھول گیا السلاة خیر من النوم ہے السلاة خیر من النوم ہے یہ تھے بے گل کم آگا اگر بندہ کلمہ پھول جائے اشہد واللہ الہ الا اللہ اشہد انہ محمد رسول اللہ انہوں دوبارہ ازان کہنی پہ گی کیونکہ انہ کلمیاں دے بغیر ازان مکمل نہیں ہے اگر بندہ پھول جائے السلاة خیر من النوم ہے سنتا پڑھ لگ گیا تے پینڈ والے آگے مقتدی آگے اوہ جدو جناب مولوی صاحب نے سلام پھیریا اوہ نہ کہا کاری صاحب آج سوتے ہیں سوتے ہیں بانکے آج سوتے رہ گئے ہو اگر نہیں نہیں میں جاگدہ صاحب اگر جاگ دے ان دے دے پھر تسیہ ازان مکمل آگ دے اگر جی مکمل ہی آگ کی پوری ازانہ کیے نہیں نہیں کاری صاحب آج تسیہ سلاة خیر من النوم نہیں آگے آگے خون پتا چلے ہاں میں سلاة خیر من النوم تے واقعی نہیں آگے یا کسے نے یاد کرا دی تا گھڑ مولوی صاحب پریشان نہ گھو کاری صاحب پریشان نہ گھو انہ ازان کئی جان کے نہیں چھڑیا پھول گئے سن جڑے پھول گئے سن پریشان نہ گھو انہ دی کئی ازان اللہ نے اپنی بار گاندر کو بھول کر لیئے کیوں کہ بندہ کدے بندہ کدے پھولوی سے جان دے توجہ کرنا غا کرنا ایتی ازان ہو گئی اگر بندہ جانور زبا کر لگے یہاں تکبیر پھول جائے جانور زبا کر لگے تکبیر اکاڑ ایک دن میں صبح صبح نکلے سہر باستے اُتھے پھٹا لائے ہوں مرگی آنے بیلی ہیں صبح صبح انہوں نے بڑا کام ہوندہ ہے کیونکہ شادی دونوں کو بڑا مال ہوندہ ہے تو پھر شادی باستے مرگی آنے زبا کرتے اُن بیلی ہیں ٹک 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 ری جائے ایک مرگی پھڑی چلو جی ایدھر پی پی پیچ پھر پڑی پی پی پیچ پھر میں بیکیا میں بیکیا نہیں چھیتی تکبیر نہیں پڑی جائیں دی میں انہوں کیا پائی جانو کوئی تکبیر بھی پڑھ لو اُنہیں آگا یہ ساڑی پڑی ہوئی ہے میں بیکیا کہ سوندے ساں پی رہا دی نماز پڑی ہوئی ہے اُنہ تو آڑی تکبیر پڑی ہوئی ہے سکڑے پاسے گئے اُنہ تکبیر کیوں نہیں پڑی اُنہیں آگا جیسی پڑی یہ مکی میں انہوں نے ٹوکا بیک ہو اودے تے لکھی لکھی ہوئی بسم اللہ اللہ ٹوکے تے لکھی آیا بسم اللہ اُنہ میں آگا یہ کی گیتے ہی ہو تو پڑھنی سی اُنہ آگا جیسی لکھ لئی میں آگا لکھڑی نہیں ہوں دی پڑھنی ہوں دی یہ نبی پاک نے آگا ہے پڑھنی ہیں لکھڑی لکھڑی نہیں پڑھ دعا کرو اللہ اے ہو جے زبا کرنا لیاں تو بھی بچائے آپ دے پینڈے چلا کے جو کسی چوک تھی خاص بندہ رکھے آ کرو کساب جیڑے جانور کرنا لیاں خاص بندہ ہوتے تو انہوں پروسا ہو بھائیو تکبیر پڑتا ہے کہیں انہوں تکبیر ہون دی نہیں ہوتے پوچھلو پاہی تکبیر پڑا سنا کنی مار پڑی دی کمیں پڑی دی وہ تھی پریشان ہو جانے تے جی لار جاوات ہو تھے تو تو انہوں ویسے ہی گوشت کھان دی لوڑ نہیں نا کوئی توڑا دوست رہی دا ہوئی انہوں کیا جیسا انہوں داالی کھلا دے لار دے اللہ آتا جیسا مار دے نا پانچ مار دے انہوں نے وہ میڈک پھڑے دے یہ جڑے پھڑے نہیں ہوتے جڑے پھڑے ہی نہیں جڑے شوارمیچ تے برگر چرک کے جوان جڑے برگران دے پڑے شکی انہیں دعا کرو اللہ تعالی حلال کمان دی بھی توفیق نصیب فرمائے تے حلال کھان دی بھی توفیق نصیب فرمائے تے اللہ تعالی حلال ساچ بولن دی بھی توفیق نصیب فرمائے میں جو مسجد داخل ہوئے ہیں نا تے او دو ایک بار دوست دوجہ نال چکڑا کر رہے ہیں سیاں دا میں لوکانو را لاؤنا تو مینو را لاؤنا ہے میں آگے جڑا را لاؤنا ہے وہ انہوں را ہی لگتا ہے میں سوچ رہے ہیں سو انہوں بار بار کہہ رہے ہیں سی پتہ نہیں کوئی بارکاری صاحب کوئی مولوی صاحبی صاحب کوئی کھڑے وہ کہہ میں یار لوکانو را لاؤنا ہے تو مینو را لاؤنا ہے میں سوچ را لاؤنا ہے جڑا را لاؤنا ہے وہ انہوں را ہی لاؤنا ہے جڑا ساچ بولے انہوں پھر چھوٹانا سامنا نہیں کرنا پہنے توجہ ہاں تکبیر پڑنا اگر بندہ جانوارتے پول جاوے کمیں پولے یا میرے مابو پیغنبر علیہ السلام پیار کرنا مالے یا آمینہ دلاللہ محبت کرنا مالے یا دیوانے پروانے یا توجہ کرنا اگر بندہ جانوار زیبا کر لگ گئے کاری شاہ پیچھے جنہیں جانوار زیبا کیتے تکبیر پڑھ کے کیتے اللہ تے نامتے کیتے پہلے جنہیں جانوار زیبا کیتے اللہ تے نامتے کیتے توہید پرست بندہ غیر اللہ تے نامتے قدے جانوار زیبا نہیں کیتا آج بھی اللہ تے نامتے جانوار زیبا کر لگ گئے بس آؤکات قربانی دے موقع تھے جو دو اصیل یہ انہیں آب وڑا ساتھ جنہیں شاہ پاکے تھے پندرہ پندرہ وی بھی ازاری سیدہ پانے آؤ ادر جناب نا چ چھتی قریب آو چھتی قریب آو اور مولوی صاحب قریب آگئے تھے چھوڑی چلائی گردم تھے جدو چھوڑی چلائی تھے وڑے نے حرکت کی تھی ایدر بیڑے نے حرکت کی تھی ایدر مولوی صاحب نے کہہ تا کابو کر لو کابو کر لو کہنا کیسی بسم اللہ اللہ اکبر ایک گال سمجھانا علی ہے حسن علی نے کی کہنا اسی بسم اللہ اللہ اکبر انہوں پریشانی پان گے بھی کتے اٹھ کے نہ پات جائے انہوں کے اب بکروں تکبیر ہونو کی کرے ہونو دوجیاں بے لیانو سارین بلاوے پائی جان تسی بڑا چنگا لیاں دا سی پیسے چنگے پریسانی سا چنگا پایا سی پر مسئلہ ہے بھی تکبیر میں کوئی نہیں پڑی ازمیش دے تا عورتیں کہ تے مولوی صاحب ایک گل کہہ دے مان پھر ساری زندگی خواب بہنچ بھی تکبیر نہیں مولوی پلتا جنہاں نے بی بی دار پایا ہوں نا جو تو مولوی دی کند تے انہاں سارے پیسے رکھنے تو چھ ساتھ ہزار میں ہی نہیں تھی تنخواہ ہوں نہیں تے طبیعت فریش ہو جانی ہے تکبیر پڑھنی ہے جو پڑھنی پل گیا تے جو یاد آئی پھر اوڈوں کی کرنا ہے انہاں نو دسنا ہے یا عیسیٰ دوبارہ پانا ہے یا زیبہ دوبارہ کرنا ہے یا تو چھوڑی دوبارہ چلانی کی کرنا ہے توجہ میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنا مالیا آمین عبداللہ اللہ المحبت کرنا مالیا دیوانیا پروانیا توجہ کرنا مولک کہنات فرمان دینے وما آتاکم الرسول فانخزور وما نہاکم عنہ فانتگو واتق اللہ جنی چیتوں نے میرا سونا مصطفیٰ دے دے انہوں لیلہو انہوں پکڑ لیو او دیتے عمل کرو او دیتے زندگی گزارو جس چیتوں سونا مصطفیٰ روک دے جس چیتوں مابو پیغمبر منع فرما دے میں روک جاؤ توجہ کرنا غار کرنا اور امام کینات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندہ جانور زبا کر لگیا کسے پریشانی دی وجہ تو تک بھی نہیں پڑ سکے یا کسے لوکاں دیاں گلنا دے اندر گلنا دے اندر لگیا تے چھوڑی وی چلا دی تی یاد نہ رہاو میں تقبیر پڑنی سی بعد اندر یاد آیا چمڑی اتار رہا تے یاد آیا تقبیر پڑنی سی گوشت بڑا رہا تے یاد آیا تقبیر پڑنی سی انگی کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا با شرط کے توحید پرست ہوئے غیر اللہ دے نام تے جانور زیبا نہ کیتا ہوئے پہلے جدو بھی جانور زیبا کیتا لادے نام تے کیتا اے بھی ایراد دا شمیر لادے نام تے جانور زیبا کرنے میں تقبیر پڑنی ہے لیکن کسے پریشانی دی وجہ تو پول گیا آقا فرما دینے جدو یاد آوے او دو پڑھ لہوے بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر جدو یاد آوے او دو پڑھ لہوے اے دی تقبیر پڑن دے نار اے دے ہاتھ دا سیبا اللہ پڑھی بھار گاندر قبول کرے گا اور کھان والے آواز تے جہز ہو جائے گا کیونکہ بندہ کدے بندہ کدے پولوی تے جان دے توجہ کرنا غار کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا فرما دینے اگر بندہ فجر دی نماد ٹیم تے پڑھنا پول جائے یعنی ارادہ سی میں فجر دی نماد ٹیم نل پڑھا گا جماعت رہے پڑھا گا پھر پول گیا نیند دی وجہ تو نیند زیادہ سی تھکاوت زیادہ سی کام کر دا رہے بندہ سو گیا یا کسے نے جگایا نہیں ہے جو دو اٹھے یا پھر کی کرے گا کہی تیاغ دینج کرو آج دی فجر کال دی فجر نال آج دی فجر کال دی فجر نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اینج نہیں پڑھی جڑی آج دی زور رہی ہوئے کال پڑھی ہوئے نبی پاک دینج صاحب نے کوئی نماز نہیں پڑھی جڑی آج دی رہی ہوئے تھے کال پڑھی ہوئے توجہ کرنا غار کرنا میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کینات نے دسیا جو دو بندہ اٹھے یا او دو پہلوے کیوں میرے مابو پیغمبر علیہ السلام نے امام کینات ایک جانگ تو واپس ہاں رہنے صحابہ اکرام رزوان اللہ علیہ مجمعین نالے راستے اندر راب دا خندیرہ چھا گیا آقا فرمان دینے میرے صحابہ اے تھے پڑھاؤ ڈالا وہ صحابہ اکرام نہیں پڑھاؤ ڈالے آو امام کینات فرمان دینے کونے جڑا فجر دی نماز واسطے سانوں جگائے گا فجر دی ادھانہ کھے گا سارے صحابہ تھا کیسا ہے سارے صحابہ خموش رہے آقا فرمان دینے یا بلال اوئے میرے بلال کی تھے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نوحادر ہو گئے آقا فرمان دینے بلال اسی آرام کر لگ گئے آو تو فجر دی نماز واسطے سانوں جگانے حضرت بلال نے ہمیں پڑھ لئی مابو پیغمبر بھی آرام کر رہے صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ کی مجمعین بھی آرام کر رہے حضرت بلال نے اپنے اوٹھ دے کچاوے نال ٹیک لالی اینجی کر کے مشرق درف اپنا روک کر لیا یعنی جو دو صبح دی صبح دی زہرون لگے گی میں آزان بھی آکھان گا نبی پاگرمی جگام آگا انتظار کر دیا کر دیا ہوا دا تھنڈا چونکایا حضرت بلال بھی تھکے سان جناب بلال بھی سونگے مابو پیغمبر دے صحابہ بھی سوتے سان امام کینات بھی آرام کر رہے سان اینجی کر کے نبی دا یار بلال سوتا صحابہ دے بے فکر سوتے کے بلال نے جگانے تے بلال اینجی سونگیا فجر دی ازام دا ٹیم میں لنگیا جماب دا ٹیم میں لنگیا حضرت بلال جلدی نال جاگے جی سونیاں کیا ڈرے آقا فرما انتظار کر دیا دا ناکھنی سی فجر دی نماد واسطے جگانا سی کیوں نہیں ہو جگایا آخر کی وجہ بن گئی حضرت بلال عرد قدریں سونیاں جڑی چیز تو آڑے تے غالب آگئی اوہی چیز بلال تے غالب آگئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآہی صلی اللہ آقا فرما انتظار میرے صحابہ جلدی کرو سمان اٹھاو ہن چاہیدہ تیسی امام کینا تو فورا ناکھ دے تھی نماد پڑھ لئیے میرے پیغمبر فرما انتظار میرے جلدی کرو سمان اٹھاو صحابہ اکرام نے سمان اٹھایا اس جناب ناؤ اس خیمن اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآہی صلی اللہ علیہ وآہی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیارے صحابہ او وادی شیطان دی وادی سی جتے فجر دی انار تیمسانو جاگ نہیں آئی فجر دی ازان واسطے جاگ نہیں آئی فجر دی نماز واسطے جاگ نہیں آئی اس وجہ تم میرے پیغمبر نے اگیا کے نماز پڑی ہے ہون پتہ چل گیا جدو جاگاوے او دو پر لبو اللہ تو اڈی نماز اپنی بار گاندر قبول کرے گا کیوں کہ بندہ کدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس ازالحاج نو چار کم کرنے ہوں دے پہلا کم تسی نکلنا ہے کینکریاں مارنی ہیں دوسرا کم توافع زیارہ کرنا ہے تیسرا کم جانور زیبہ کرنا ہے چوتھا کم سردے بال مڑوانے ہیں ہون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نکلے آ انہیں پہلے توافع زیارہ کی تا پھر کینکریاں ماری ہیں جدو کنکریاں مارنی ہیں پھر پتا چلے ہوئے تیسے کم اُلٹ ہو گیا ہے میں پہلے کنکریاں مارنی ہیں سرد پھر توافع زیارہ کرنا سی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھوڑا محبوب حاجتیں ان اگلے سال ہوئے گی ایک رکن اُلٹا ہو گیا ہے یعنی جہاں پہلے کم کرنا سی بات اندر کر دیتا ہے تیسے محبوبہ میرا کی بنے گا میری حاجتہ کی بنے گا میں پہلے توافع زیارہ کیتا ہے میں پہلے توافع زیارہ کیتا ہے پھر کینکریاں مارنی ہیں محبوبہ پہلے کینکریاں مارنی ہیں سرد پھر توافع زیارہ کرنا سی وہ ان دسوں میری حاجتہ کی بنے گا آقا فرما دے نے جان بوجھ کیتا ہے کہ نہیں پول گئے ہیں آپ فرما دے نے جو پول گئے ہیں تو اللہ نے تیرا حاج قبول کر لے تے مشہور واقع ہے نا صحابی رسول نے روزہ رکھے آ روزہ اے جو شروع شروع تو روزہ رکھیے پہلے دو چار دے بندہ پھلتا رہی دے پھر ایڈا پکا روزہ دار ہو جاندہ ایڈا دن کھان لگے ہمیں شرماندہ رہی دے کہتے میرا روزہ ہی نہ ہوئے کہتے میرا روزہ ہی نہ ہوئے جو روزہ رکھ دے رہی دے انہوں نے پتا ہے روزہ دی لذت کیا ہے اللہ تعالیٰ سانو رمضان دے روزہ رکھم دی توفیق بھی نصیب فرمائے تو صحابی رسول نے روزہ رکھے آ تے دوپیر دا ٹیم ہویا تے پھوک شدید لگ گئی جدو پھوک لگی تے روزہ اور ہی پھول گئے روزہ اور ہی پھول گئے تے کھانا ویکھیا فروٹ مال کچھ پیاغ اللہ تعالیٰ رزق دیتا تے رج کے کھا لیا رج کے جدو کھا لیا نا طبیعہ فرشی بھی کھانا بڑا سبردست ملے آئے تے بڑا کھانا کھا دے کھانا تے کھالے ہیں پر میرا تے روزہ سی پھر یاد آیا میں تے روزہ رکھے آئی سی ہن ساڑھے رنگا ہوندہ تے تے تھپو چنو کر دیندہ کسی نو دست دائی کسی نو کڑا پتہ لگا چل ٹھیک ہے یہ بندے کھاندہ پہ تو کوئی آ جائے ہو اے تو روزہ نہیں رکھے اوہ اوہ میں پھول گیا اوہ میں پتہ ہوں دا ہے روزہ بھی یہ دا کامی تے تھے یہ دا کامی نہیں کرنا چاہیے دا روزہ ہن سا بھی رسول نے یہ تے خموشی اختیار نہیں کی تھی بلکہ محبوب پیغمبر کھل گئے سنے ہاں میں ہلاک ہو گئے آپ فرماندر کی ہویا محبوبہ روزہ رکھے سی روزہ چی میں کھانا کھا لیا ہے تو آپ فرماندر نے جان پوچھ کے کھا دائی اگر نہیں میں پھول گیا ایسا پوچھ دی بنیا تو روزہ یاد ہی نہ دیا جدو رج کے کھا لیا وہ دو یاد آیا میں دے روزہ دار ساں آپ فرماندر نے جب پھول کے کھان دائی تے افتاری ساڑھے نال کریں گا اللہ تیرا روزہ اپنی بارگاندر قبول کرے گا کیونکہ بندہ کھدے بندہ کھدے پھول بھی تے جان دائے اے مسائل نے دینی مسائل جنہاں نوہ سمجھن دے ضرورت تے اگر کتے کمی کتائی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنے بندہ نوہ ماف کرنا لائے اللہ نے سانوہ اپنی عبادت واسطے بنایا ہے اسی عبادت کرے رزق وہاں پہ دے گا رزق دی ذمہ داری اللہ تعالیٰ دی ایک میرے دوست جا رہے سی دو تین دن پہلے آج کل میں اپنی گڑی سیل کی تھی رنٹ گڑی لیانی پہنے دی ایک دوست ڈریور سے سیترہ رنٹ آڑا انہیں آگے کاری صاحبی کا مسئلہ دس ہو میں آگے جی پوچھو کہ میں بڑے دنہ دا پریشان ہے میں کیوں انہیں آگے جی میں سنے آئے بھی بندے نو تھوڑا تھوڑا کھانا چاہی دے میں آگے بھی میں بیمارہ شاید کوئی حکمت علی گالک کرن لگ گیا ہے میں آگے اچھا یہ دی وجہ آگے جی میں سنے آئے بھی جی بندہ چوکا چوکا کھائے گا نا تے جڑا ہو دا رزق لکھیا ہو تے موک جانا ہے موک گیا دے پھر اگے دی تیاری چھتی ہو جانی تھوڑا تھوڑا کھانا چاہی دے میں آگے آج دا رزق تو کال کھا ساکتا کال دا رزق تے نو آج مل ساکتا جیڑا لب راج کے کھالا ہے یہ تے راج دے کھاتے دے کال دا نہیں جیڑی زندگی اللہ نے لکھی ایک دن اگے پیچھے ایک لم آگے پیچھے ہونا نہیں اس وجہ توں ساڑھا کام میں عبادت کرنا عوضہ کام میں رزق دینا رزق دی ذمہ داری اللہ تعالی دیئے رزق دی وجہ تو پریشان نہ ہویا کرو عبادت دی وجہ تو پریشان ہویا کرو جڑی رہ جائے ہو دی وجہ تو پریشان ہویا کرو اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لوگ گلے میں کرتا محمد کے غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشکوراں تمام دوستان دا موزز مہمان جتنے تشریف لے آئے اور امیر محترم قید محترم مولانا محمد حمدیار صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ نا دی عمر عمدر برکت فرمائے دینی خدمات اللہ قبول فرمائے اے فرمائش ہے دے فرمائش بڑی وارتی سنیے لے کر چلو یہ نا دے محبت ہے یہ انشاءاللہ پڑھ دیئے ویسے پورے ملک اندر جملے مشہور ہوئے ہیں اشعار یہ دوزار تیرہ ہے چھنا ایک سو اکتاری نوال اندر میں خطیب سعود ہوئے اشعار بڑھائے سن اور الحمدللہ یہ ہر خطیب نے پھر پڑے رہے کہ جی کٹا سونا لگ دا ہے نامِ علیدہ جنہوں نہیں لگ دا نہ بولن جنہوں لگ دا جنہوں لگ دا ایک بار سبحان اللہ جی کٹا سونا لگ دا جی کٹا چنگا لگ دا جی کٹا پیارا لگ دا جی کٹا مٹھا لگ دا ہاں کٹا سچا لگ دا ہاں کٹا اچا لگ دا ہے نامِ علیدہ کیوں بھنگیاں نو آنکھنے غلامِ علیدہ مسجد نبوی دا ویکی لے منذر چارہ ویچی کھڑا ہی دی صدا کے قیدر مسجد نبوی دا ویکی لے منذر چارہ ویچی کھڑا ہی دی صدا کے قیدر صدی کی دی صدا امامِ علیدہ کیوں بھنگیاں نو آکنے غلامِ علیدہ صدی کو مردہ جہاں دل دکھا ہے اللہ دے درتے اوکیڑے مو آئے جی منکر نو ملنہ نجام نبی دا جی منکر نو ملنہ نجام نبی دا کیوں بھنگیاں نو آکنے غلامِ علیدہ عثمان پیارے نو جیڑا نئی ملدہ دشمنوں یاروں پکا امندہ عثمان پیارے نو جیڑا نئی ملدہ دشمنوں یاروں پکا امندہ امیر المؤمنین ہے عثمان علیدہ امیر المؤمنین ہے عثمان علیدہ کیوں بھنگیاں نو آکنے غلامِ علیدہ خیبردہ کلا جس نے جتایا حسنو حسین دا بابا کہلایا خیبردہ کلا جس نے جتایا حسنو حسین دا بابا کہلایا جی بھنگی کی جانے مقام علیدہ بس وہاں بھی تا جان دے مقام علیدہ جی کڑا سونا لگ دا جی کڑا چنگا لگ دا جی کڑا پیارا لگ دا ہاں کڑا سچا سچا اچھا اچھا لگ دا ہے نامِ علیدہ کیوں بھنگیاں نو آکنے غلامِ علیدہ ہاں کڑا سچا اچھا لگ دا